قربانی کے اوپر آج کل یہ اشکال کیا جا رہا ہے کہ اگر اور دیکھیں ٹیکٹل کتنا اچھا ہے سوال کتنا بظاہر پیارا ہے اور کس انداز میں سوال کیا جا رہا ہے سننے والا بندہ کتنا متاثر ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ بڑا بندہ ہمدرد ہے اس کو بڑی ہمدردی ہے کہتے ہیں جانور زبا کرنے کی بجائے اگر اس کی قیمت صدقہ کر دے تو زیادہ مناسب نہیں ہے یعنی آپ ایک دن میں اگر ایک کروڑ جانور زبا کرتے ہو حالانکہ ایک کروڑ نہیں کئی کروڑ زبا جانور ہوتے ہیں مسلمانوں کی بھی حمدللہ تعداد ہے بہت بڑی میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اگر ایک دن میں آپ ایک کروڑ جانور زبا کرتے ہو اگر اس ایک کروڑ جانور کو زبا کرنے کی بجائے ایک کروڑ جانور کی قیمت کے پیسے کٹھے کرو کتنے اسپطال بن جائیں یتیم خانے بن جائیں سکول بن جائیں فلائی ادارے بن جائیں تو جانور زبا کر کے تم ضائع کرتے ہو اس کی بجائے پیسے کٹھے کر کے کسی اور اچھی اچھے مسرح پر خرچ کر دو فیدہ زیادہ ہوگا یہ بات زینشین فرمالیں یہ سوال کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں اس لئے سوال کیا ہے اسلام کا مستقل مالیاتی سسٹم اور نظام موجود ہے ایک اسلام کا نظام ہے زکاة کا سونہ چاندی مال اجارت پیسو میں سے ایک اسلام کا نظام ہے اوشر کا زمین کی پیداوار میں سے ایک اسلام کا نظام ہے صدقات کا نافلہ صدقات اس کے علاوہ جنایات کفارے دیت فدیہ ایک یہ نظام ہے اسی طرح ایک نظام ہے بیت المال کا اگر اس پورے نظام کو سامنے رکھا جائے تو اس سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف زکاة صحیح طرح مسلمان دیں اور غریبوں پر خرچ ہو جائے تو ہمارا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان غریب نظر نہ آئے جن پر اشر ہے پورا اشر دے دیں صدقات اور فطر جن پر ہے وہ دے دیں اور مزید صدقات نافلہ یہ بھی دیں اور پھر بھی اگر کوئی کمی رہ جائے تو شریعت کہتے ہیں کہ اس کے لئے بیت المال موجود ہے یہ اسپطال بنانا یہ تیم خانے بنانا بیوہوں کا انتظام کرنا یہ بیت المال کے ذمہ ہیں تو یہ آپ اس وقت اعتراض کریں کہ جب ان ساری چیزوں کی ریایت شریعت نے نہ کی ہو ان سب کی ریایت کی ہے اس کے ساتھ اصافی حکم قربانی کا دیا ہے اور اس کے حکم کی حکمتیں الگ ہیں مستقل ہیں اللہ تعالی نے اس کی حکم بیان فرمایا اور اس کی بعض حکمتیں بیان فرما دی ہیں اور بعض حکمتیں ایسی ہیں کہ جب آدمی علماء امت کے سامنے پیش فرما رہے ہیں اس لئے یہ بے تھکا سا ایک سوار ہے صرف قربانی کے حکم سے دور کرنا مقصود ہے جس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے